السلام علیکم پی ایس ایل آٹ کے مارٹن گیپٹل پہلی مرتبہ پاکستان میں کھلنے کے لئے پور جوش پاکستان سوپر لیگ کی ٹیم کوئٹا گلیٹی ایٹرز میں شامل نیوزی لینڈ کے اوپننگ بیٹر مارٹن گیپٹل کا کہنا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ پاکستان میں کھلنے کے چیلنج تیار ہیں کراچ میں میڈیا سے گفتہ ہوں ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان سوپر لیگ کی آٹھ میں ایڈیشن کے لئے پور جوش ہیں 36 سال آمارٹن گیپٹل ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں تجربہ کار ترین اور کمیاب ترین کرکڈز میں شمال ہے وہ 2021 میں کراچی کنگز کی جانب سے کوویٹ سے متاثر پی ایس ایل کا ابو زہبی مرلا کھیل چکے ہیں اس بار وہ کوئٹا کی جانب سے پاکستان میں میچز کھیلیں گے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کرکڈ کے لئے ایک ویترین جگہ ہے وہ نائی ٹیم کی جانب سے کھیلنے کو تیار ہیں یہاں نئے دوست بھی بنائیں گے اور اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے تاکہ ٹیم کے لئے کردار ادا کر سکیں دنیا کی مختلف لیگز میں 35 تین ٹوئنٹی اینگز کھیل کر 8734 رنز بنانے والا کیپٹل کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کا میعار کافی اچھا ہے تاہم وہ اس لیگ کا کسی دوسری لیگ سے معاظنہ نہیں کریں گے کیونکہ ایسا کرنا ان کے لئے ممکن نہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں اچھی فاسٹ بولنگ اچھا ہے اسپین اٹیک اور بیٹرین بیٹنگ کی سب سے کچھ مجود ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ٹی ٹوئنٹی چیمپینز لیگ ایک اچھا ٹورنمنٹ تھا لیکن اب اتنی کرکٹ ہو گئی کہ چیمپینز لیگ کو دوبارہ بحال کیا جائے تو یہ کلنڈرز کو مزید مصرف کر دے گا لیکن اگر ایسا ہوا وہ ضروری اس ٹورنمنٹ کو ایک بار پھر کہلنا چاہیں گے مارٹن گپٹل نے پاکستانی پیسرز کی طریف کرتے ہوئے کہا شہین افریدی حارس روف نسیم شاہ اور محمد حسنین کے ہوتے ہوئے پاکستان کا بولنگ اٹیک کافی سبردست ہے ایسے بولرز کی مجودی میں پاکستان فاسٹ بولنگ کا مستویل کافی روشن اور مضبوط دکھا